بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے احلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام افغانستان کو لے کر اور اس خطے کی سیاست کو لے کر ایک بہت اہم اور ایک فیصلہ کن مرحلہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے شنگائی کارپریشن ارگنائزیشن کا سمیٹ اس وقت تاجکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے اور وہی تاجکستان جس کے اندر بھارت پچھلے چند دہائیوں سے اپنا ائر بیس چلا رہا ہے بھارت جس تاجکستان کو اپنا سٹریٹیجک الائی کہتا ہے بھارت نے جس تاجکستان کے اندر عمران خان کے دورے کے بین ہونے کے لیے وہی کے لوگوں سے احتجاج کروائے اسی تاجکستان کے اندر عمران خان نہ صرف پہنچے ہیں بلکہ انہیں وہاں پر تاریخی استقبال بھی دیا گیا انہیں ریڈ کاپٹ ویلکم دیا گیا ان کا وزیراعظم خود عمران خان کو لینے پہنچا اور اس سب کے اندر جو اس سے بھی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نرندر مودی اس اجلاس سے بھاگ کھڑا ہوا ہے نرندر مودی اس اجلاس میں شرکت سے کنی خطرہ چکا ہے اور نرندر مودی اس سی او کے اجلاس میں نہیں پہنچا یہ کس طرح سے ممکن ہوا اس کے لیے پاکستان نے اچانک بھارت کی پچھلے چند ہفتوں سے کی جانے والی کوششوں کو کس طرح سے پاکستان نے ثابت کر دیا کہ سو سنہار کی اور ایک لوہار کی اور پاکستان کی اس ایک کوشش سے کیسے یہ پوری کی پوری گیم جو ہے پاکستان کے ہاتھ میں آگئی اور اس وقت پورے کا پورا شنگھائی کارپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے سمیٹ میں پوری دنیا کی نگاہیں چینی صدر شیچن پینگ پر کیوں مرکوز ہیں اور پاکستان تاجکستان تعلقات کس طرح سے تاریخی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں اور افغانستان کے اندر انڈیا کو لیورج دینے والا اگر کوئی ایک ملک ہے تو اس ملک کو کس طرح سے شیچن پینگ اور عمران خان مل کر بھارت کے ہاتھوں میں سے نکالنے والے ہیں یہ تمام تر وہ ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آپ نے اس ویڈیو کو مسنی کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام شنگھائی کارپریشن آرگنائسیشن یہ ایک انتہائی اہم ترین تنظیم ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ شروع میں پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں تھے اور یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان اور روس کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہوتے تھے اور بھارت اور روس بلکل ایسے ہوتے تھے کہ اتنی قربت جو ہے وہ کم ہی اس خطے کے ملکوں کے درمیان تھی تو بھارت نے پانچھے سال لگا کے لگاتار کوششیں کی سارے ملکوں کو منایا کہ ہم مجھے ایسی ایو میں ڈلوا دو جب موقع آیا اور روس نے یہ بات چائنا کے ٹیبل پر رکھی چائنا نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے لیکن پاکستان بھی ساتھ ہی حصہ بنے گا پاکستان کے علاوہ بھارت کوششہ نہیں بنائیں گے اس طرح سے پاکستان اور بھارت دونوں ایسی ایو کے اس وقت سمیٹ کے اندر بھی اور ایسی ایو کے مکمل ممبر ہیں اور یہ ہیڈز آف سٹیٹ کا سمیٹ ہے یعنی کہ ہر سال ایک ایک ملک کے اندر سربراہانے مملکت خود پہنچتے ہیں خود ملاقات کرتے ہیں پچھلے سال یہ روس کے اندر ہوا اور اب یہ تاجکستان کے اندر ہو رہا ہے تاجکستان کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ آیا ہے ایک تو تاجکستان کے اندر انڈیا کا فارخور ائر بیس ہے اور یہ واحد ائر بیس ہے انڈیا کا جو کسی بھی فورن لینڈ کے اوپر ہے جو انڈیا کی سرزمین پر نہیں ہے اور اب تک کا واحد اور پہلا ائر بیس ہے انڈیا اسے استعمال کرتا رہا ہے طالبان کے خلاف بھی اور حالیہ معاملے کے اندر بھی پنچیر کا معاملہ دیکھ لیں احمد شاہ مسعود کو بھی ریسنٹلی تاجکستان کی گورنمنٹ نے اپنا سب سے بڑا اعزاز دیا اور وہ بھی تاجک نسل ہیں تو وہ ایک جو نسلی بات آتی ہے کہ یہ تو جی ہماری نسل کے ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پر یہ ہو رہا ہے تو تاجکستان کے اندر عمراللہ صالح بھی وہی پر فرار ہوا جو جو شخص تاجکستان سے ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی تلات آئی تھیں کہ تاجکستان نے مدد بھی کی ہے لیکن تاجکستان تالبان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں انہیں بالکل خراب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تاجکستان کے اوپر صرف انڈیا کا انفلوئنس نہیں ہے تاجکستان کے اوپر اس وقت رشیا کا انفلوئنس بھی ہے جتنے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ سب رشیا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اور نہ کو دیکھ کر ہی اپنے فیصلے کرتے ہیں اور رشیا کی ہاں اور نہ سے ہی ان کے فیصلے جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز ایسی ہے جسے آپ نے بھولنا نہیں ہے اب ناظرین اکرام ریسنٹلی بادیہ پنچیر کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد انڈیا نے نہ صرف کابل میں اعتجاج کروائے نہ صرف تہران میں اعتجاج کروائے بلکہ تاجک نسل لوگ جو ہیں انہوں نے تاجکستان کے اندر عمران خان کے بائیکاٹ کے لیے اعتجاج کیا اور انڈین میڈیا جو ہے وہ آج سے تقریباً پانچ چھ ہفتے سے یہ لگا ہوا تھا کہ نرندر موڈی عمران خان کو سامنے بٹھا کر دہشت گردی پر بات کرے گا نرندر موڈی عمران خان کو اپنے بالکل سامنے بٹھائے گا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شی چن پینک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر افغانستان پر نرندر موڈی گرجے گا برسے گا عمران خان امبیرس ہوگا پولی دنیا کی نظریں اس پر ہوں گی اور نرندر موڈی نے بڑی کمال تک چیزیں انتیار کی ہوئی ہیں لیکن پھر پاکستان نے اس پورے پانسے کو پلٹا اور اسیو سمیٹ سے پاکستان نے چار پانچ بہت بڑی چیزیں کی ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عمران خان کا جو استقبال ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتا دوں اس وقت وزیر اعظم عمران خان شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لئے تاجکستان پہنچ چکے ہیں دورے کے دولان وزیر اعظم کی ایران کازکستان بیلا روس اور اسبکستان کے صدور سے ملاقاتیں بھی تیہ ہیں ایران کے بھی آپ سن لیں اور اسے سمجھیے گا اینڈ پر جا کر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر تاجکستان پہنچے ہیں تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ نے وزیر اعظم عمران خان کا خود استقبال کیا وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی فواد چودری علی زیدی مشیر قومی سلامتی مہید یوسف مشیر تجارت عبدالرزاق دعود وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں عبدالرزاق دعود کا بھی باہم پر ہونا بہت زیادہ عام ہے وزیر اعظم تاجکستان میں اس نہ صرف سربراہی جلاس جو ہے اس میں شرکت کریں گے بلکہ دیگر صدور جو ہیں بڑے اہم ترین ملکوں کے ان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ ملاقات کے لیے تاجک صدر جو ہیں ان سے ملاقات کے لیے صدارتی محل کا دورہ ہوگا اور تاجکستان میں مشترکہ بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر تاجکستان کے صدر نے دورے کی دعوت دی تھی اور یہ صرف سمٹ میں شرکت کے لیے دعوت نہیں ہے بلکہ یہ تاجکستان کا عمران خان کا سٹیٹ ٹور ہونے جا رہا ہے جیسے ازبکستان گئے باقی سارے صدور ہو کر آ گئے لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کنوں نے سٹیٹ وزٹ دیا اور دو دن مزید رہے اور دیگر اپنے معاملات بھی سمٹ کے بعد تیہ کیے تو اس طرح کا یہ ایک فل فلیج سمٹ ہونے جا رہا ہے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر آپ کو میں تین چار چیزیں بتاؤں ایک تو انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے جائے شنکر اس سے ملاقات کے لیے ایران کے وزیر خارجہ نے جانا تھا انڈیا اب انہوں نے بلا بھیجا ہے ایران کے وزیر خارجہ کو سی او کے اندر یعنی کہ تاجکستان اور اس سے اس کا انڈیا کا دورہ ملتوی ہو گیا اور انڈیا کے دیر اثر جو ایران آ رہا تھا اس کے اوپر ایک لگ گیا اس وقت ایک پوز کر دیا گیا اس کہانی کو اور یہاں پر ایک نئی کہانی کا آغاز چائنہ کس طرح سے کروانے جا رہا ہے کیونکہ اس وقت ایران چائنہ کے بغیر موو نہیں کر سکتا پچیس سالہ معاہدہ ہے ایران کی پوری اکانومی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے ہنڈرز آف بلین ڈالرز ہیں جن کی یہ انویسمنٹ چائنہ کر رہا ہے اور چائنہ ہی ایران کو ایس سی او کے اندر شامل کروا سکتا ہے جو کہ ایران کی دیرینہ خواہش ہے ایران کے لیے ایک بہت بڑی ڈیپلومیٹک وکٹری ہو سکتی ہے اور اس کے لیے چائنہ اور رشیہ کاشرباد اگر نہیں ملتا ایران کو تو ایران اس ایس سی او جو تنظیم ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا تو ایک جانب ایران کا بھی راستہ روک لیا گیا نرندر موڈی کو کس طرح روکا نرندر موڈی نے پاکستان کی دہشتگردی کے ثبوت دینے تھے افغانستان کے والے سے بولنا تھا دو دن پہلے ہی یہ جو فیصلہ ہوا جب نرندر موڈی کے آنے نہ جانے کا اس سے تقریباً دو دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ مشیر قومی سلام تھی اور وزیر انسانی حقوق ڈوزیر دے دیتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بھارت کے اور دائش کے لنک ایکسپوز کر دیتے ہیں اور اس سے انڈیا کو کچھ چیزیں پتا چلتی ہیں انڈیا کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک تو کشمیر کا معاملہ ہے تو ثبوت بھی دے چکے ہیں اسی کی کانٹینیویشن ہوگی اور انڈیا جو ہے اس وقت اسے یہ بھی پتا ہے کہ کس طرح سے ولادمیر پوٹن جو ہیں وہ عمران خان کو لگاتار تین ہفتے میں دوسری کال کر چکے ہیں چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا پہلے ہی آپ کو اندازہ ہے تو اس سب کے اندر مودی جو ہے وہ کننی کا تھرہا گیا اس نے کہا میں ورچول خطاب کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر نہیں آؤں گا نہ تو سائیڈ لائنز پر میٹنگ ہوں گی بہت بڑی اپرچیونٹی ہوتی ہے اور اب ایران کے صدر سے بھی عمران خان ملنے جا رہے ہیں جس سے ایک چیز ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کو اسی او میں شابل کر لیا جائے گا پھر تو بہت بڑا چانس ہے اور اگر وزیر خارجہ آتے ہیں تو وہ بھی وزیر آزم سے مل سکتے ہیں اور وزیر آزم انہیں بھی دیگر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہنا اس میں گیم پلان کو کیسے بدلے گا اور اصل کہانی کیا ہے اور تاجکستان جو ہے اسے فائدہ کیا ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزیر آزم عمران خان نے تاجک ہم منصب سے ملاقات بھی کر لی ہے اور خطے سمیت افغانستان کی صورتحال پر گفتگو بھی ہوئی ہے یہ وہی تاجکستان ہے جس کے پنشیر کے اندر بہت عام سٹیک ہے اور یہ وہی پاکستان ہے جس کے اوپر پنشیر کی انوالمنٹ کا الزام لگتا ہے تو آپ اس ملاقات کی اہمیت کو ذرا سمجھیے گا تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان کی تاجک ہم منصب سے ملاقات ہوئی ملاقات میں دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پاک بزنس فارم ہم تاجکستان میں تجارت بڑھانے دگر تمام تر چیزوں پر بات ہوئی وزیر تجارت عبدالعزاق دہود گئی وہاں پر اس لیے ہیں کہ ہم نے سینٹرل ایشیا کا راستہ کھولنا ہے اور سینٹرل ایشیا کا راستہ اب افغانستان کے ثروف پاکستان کے لیے اور چائنہ کے لیے کھلنے کے جتنے امکانات اس وقت ہیں اتنے آج تک ہسٹری میں نہیں ہوئے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں اس میں سکسٹی سیون پاکستانی کمپنیز جبکہ ون ففٹی تاجک کمپنیاں جو ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں کمپنیوں کا تعلق ٹیکسٹائل چمڑے دواسازی ذراعت مادنیات اور سیاحت سے ہے اس سے پہلے تمام تر چیزیں جو ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنہ اس سب کے اندر اپنی گیم جو چینج کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنا ہے افغانستان تک اور چائنہ کے پاس آپشن تھا چائنہ جس بھی ملک کے اندر اپنا اکنومک کوریڈور بناتا ہے اس کا نام ہوگا فور ایزامپل چائنہ کے پاس یہ آپشن تھا وہ چائنہ افغانستان اکنومک کوریڈور بنا دیتا لیکن چائنہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا یہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہی ہے جو افغانستان تک پہنچے گا افغانستان تک ایکسٹینڈ کرے گا کیونکہ افغانستان میں پاکستان کے بغیر جانا اور پاکستان کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے افغانستان کی اس نالج کے بغیر جانا ایک بہت بڑی غلطی ہوتی تاریخی جسے چائنہ تو کمیٹ نہیں کر رہا تو سی پیک کے افغانستان جانے سے پورا سینٹرل ایشیا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا اور پورا سینٹرل ایشیا کے ذریعے آگے بڑھیں گے تاجکستان ازبکستان ترکمنستان اور پھر پورے آگے تک ملک لینڈ لکٹ کنٹریز پاکستان جو ہے وہ جا سکتا ہے اور یہ ملک جو ہیں اب انہیں بھی یہ ریالائز ہو چکے ایک تو ریشیا سے پھڑا نہیں کرنا اگر ریشیا سے پھڑا نہیں کرنا تو انڈیا کے کہنے پر طالبان جو ہیں ان کے خلاف نہیں جانا اس لئے تاجکستان نے کھل کر جتنا تاجکستان کے پاس اس کا لوجیکل آرگومنٹ تھا احمد مسعود کی فورسز اور عمراللہ صالح کی مدد کرنے کا اتنا کسی کے پاس نہیں تھا لیکن اس نے ایک دو بیان دے کر معاملہ حل کر لیا اس سے زیادہ تو بیان ایران نے لے دی ہے لیکن اب ایران کو بھی اپنی طرف کرنے کے لیے چائنہ اس وقت پورا سرگرم ہے اور یہ سمٹ جو ہے یہ اس کے اوپر توجہ پوری دنیا کی مرکوز ہے انشاءاللہ اس کے والے سے جو لیٹس اپڈیٹس ہوتی ہیں اس سے آپ کو آگاہ رکھتے رہیں گے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر دیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا اس ملک پاکستان کا اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالی پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات